Don't forget to like, share, comment and subscribe to Sayasat. کیا مرنے کے بعد رشتدار عزیز و اقارب ایک دوسرے کو مل سکیں گے اسی طرح کیا جنت میں وہ اکٹھے ایک ساتھ رہ سکیں گے تو احدیث مبارکہ کی روشنی میں ایک بات تو میں نے آپ سے ذکر کی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ختیجہ اور حضرت آسیہ جو زوجہ فرعون تھی ان کو شہید کر دیا تھا فرعون نے کیونکہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئی تھی تو حضور نے فرمایا کہ حضرت ختیجہ اور حضرت آسیہ یہ اکٹھی جنت میں ہے اکٹھی رہ رہی ہیں ابھی یعنی عالم برزخ کی بات ہو رہی ہے تو گویا اکٹھے رہ سکتے ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات حضرت ختیجہ تلکبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی بتائی تھی ان کے آخری ایام میں کہ جنت میں اللہ تعالیٰ میری شادی حضرت آسیہ اور حضرت مریم سے کروائے گا تو بارال اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہنوں میں کل سوم ان کا بھی ذکر آتا ہے وہ روایات میں سیرت النبی میں آپ سے تفصیل سے ذکر کر چکا ہوں لیکن وہ اس جنت کا معاملہ ہے کہ جو قیامت کے بعد دائمی خلود عالم خلود کی بات ہے عالم برزخ کی بات نہیں لیکن عالم برزخ میں اکٹھی رہ رہی ہیں حضرت آسیہ اور حضرت ختیجہ یہ روایت میں نے آپ سے شیئر کی تھی تو اب وہاں پر جو اکٹھے رہتے ہیں نا عالم برزخ میں اس کی کیفیت ہمارے اوپر اوپن نہیں ہے کیا کیفیت ہوگی کس طرح اکٹھے رہنے سے کیا مراد ہے کیونکہ جسم اور روح کا آپس میں ایک تعلق تو ہے اور ہر روح جو ہے وہ ایک ہی قسم کے لیول پہ نہیں ہے کچھ کو اللہ نے جسم دے دیا ہے کوئی پرندےوں کے جسموں میں ہیں کوئی ہرے رنگ کے ہیں کوئی سفید رنگ کے ہیں اور وہ جنت میں چرتے ہیں پھر کچھ کو جنت کے دروازے پر رکھا ہے کچھ قندیلوں میں مختلف مقامات ہیں اس پر اب بھی بات چل رہی ہے سرسری طور پر میں نے گناہگار مومنوں کی روح کے بارے میں بتایا تھا تھوڑا سا اور اس کے بارے میں بتاؤں گا اگلے درس میں لیکن کیونکہ یہ سوال بہت زیادہ آ رہا ہے اس لیے اس کو میں پہلے ایڈرس کرنا چاہتا ہوں تو اس لیے لوگ کہتے ہیں کہ ہماری اولاد ہے وہ چلے گئی ہے اس کے ساتھ ہم رہ پائیں گے کہ نہیں ماں باپ تو اس سے ایک حدیث مبارکہ سنالن نسائی کی وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کیفیت ہم پر جو ہے اس کی مجہول ہے یعنی ہمیں نہیں پتا کیفیت کیا ہوگی لیکن جہاں تک باتیں ہمیں پتائیں وہ میں آپ سے شیئر کر سکتا ہوں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے ایک روایت آتی ہے آپ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس وقت کوئی مومن بندہ مرنے کے قریب ہوتا ہے تو رحمت کے فرشتے سفید ریشمی کپڑا لے کر آتے ہیں اور روح سے کہتے ہیں کہ نکل جاؤ تو اللہ سے راضی ہے اور اللہ تجھ سے راضی اللہ تعالیٰ کی رحمت کی جانب اور اس کے رزق کی جانب اور اپنے پروردگار کی جانب جو کہ خضاپناک نہیں ہے تو اب یہ جو جملے ہیں اس میں کیا ہے رحمت کا ذکر ہے اور رزق کا بھی ذکر ہے ٹھیک ہے تو رحمت اور رزق یہ دونوں چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت جس پر ہوتی ہے اس کا بیڑا پار ہے اور رزق کا معاملہ تو روح کو تو رزق کی ضرورت ہوتی نہیں تو کسی نہ کسی ایسی کیفیت میں وہ ہے کہ جس میں اسے رزق بھی مل جاتا ہے اچھا اسی طرح اسی روایت میں آتا ہے پھر وہ روح اس طرح معتر حالت میں فریگرنٹ حالت میں خوشبوں میں لپٹی ہوئی یوں نکل جاتی ہے جس طریقے سے امدہ خوشبودار مشک اور فرشتے ہاتھ اور ہاتھ اسے اٹھاتے ہوئے آسمان کے دروازے پر لے جاتے ہیں تو آسمان والے فرشتے کہتے ہیں کیا امدہ خوشبو ہے جو کہ زمین سے آئی ہے یعنی انہیں بھی احساس ہو جاتا ہے کہ یہ کوئی بہت ہی نیک روح آئی ہے تو پھر اس کو اہل ایمان کی ارواح کے پاس لاتے ہیں اب یہ پہلی دفعہ ملاقات ہے مومن کی ان مومنین کی ارواح سے جو اس سے پہلے اس دنیا سے جا چکی ہیں تو وہ ارواح خوش ہوتی ہیں کہ بھی ایک اور مومن روح آگئی ہے انشاءاللہ اس کے ساتھ پھر ہماری نشست ہوگی مجلسیں ہوں گی پھر یہ اب ہمارے ساتھ دنیا میں رہے گی جس میں ہم رہتے ہیں تو خوش ہوتی ہیں اور وہ اس سے زیادہ خوش ہوتی ہیں جو تم کسی بچھڑے ہوئے شخص کے آنے پر خوش ہوتے ہو روایت کے الفاظ ہیں پھر وہ پہلے سے موجود مومنین اس آنے والے سے دریافت کرتے ہیں اب جو سوال پوچھ رہے ہیں کہ وہی مومنین ہیں جو اس شخص کو دنیا میں جانتے تھے اس کے عزیز و اقارب اس کے رشتہ دار چاچا تایا دادہ دادی نانا نانی تھپی اس ہو سکتا ہے اس کی اولاد اس کی بیوی یا اس کا شوہر جو اس کے عزیز و اقارب رشتہ دار دنیا میں تھے اب وہ اس کی طرف متوجہ ہو کر اس سے ہم کلام ہوتے ہیں کیونکہ اب جو سوال آ رہے ہیں یہ وہی شخص پوچھ سکتا ہے جو آپ کو جانتا ہے یا اس کے بہلے دار بھی ہو سکتے اس کے دوست احباب بھی ہو سکتے کیونکہ دنیا سے انہیں جب کوئی دنیا سے رو جاتی ہے تو اس سے بھی سوال وہ پوچھتے ہیں کہ دنیا والوں کی انہیں اس سے زیادہ خبر ہو دیکھیں نا ایک خبر تو وہ ہے نا کہ جو قبر تک آتا ہے اور دعا کرتا ہے اس کی خبر ہو رہی ہے اور وہ جو بیٹھتا ہے باتیں کرتا ہے وہ ایک منکشف ہو رہا ہے روح کے اوپر لیکن اس سے پرے جو دنیا میں ہو رہا ہے وہ تو اس پر منکشف نہیں ہو رہا اللہ یہ کہ اللہ جس کے اوپر جو منکشف کرنا چاہے کہ بھئی جیسے نا آپ کے ماباپ کے اوپر آپ کے اعمال کا پیش ہونا تو اعمال کا تو منکشف ماباپ ہو گئے باقی رشتہ دار باقی جان پہچان والے وہ تو نہیں ہوئے اچھا اسی طرح جو ہے بعض رشتہ داروں پر جیسا میں نے آپ کو ایک روایت بھی بتائی تھی اس کے اندر ایک صحابی کے رشتہ دار اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ باری تعالی ہمیں ان کے سامنے رسوانہ کرنا کہ ان کے جانے کے بعد ہم خاندان والے ان کے پیچھے کیا کرتے پھر رہے ہیں تو گویا جو یہاں سے چلے جاتے ہیں وہ ان اعمال کو بھی دیکھ لیتے ہیں جو یہاں والے کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان پر منکشف فرماتا ہے تو کیونکہ وہ روح کا معاملہ بڑا لطیف ہے اس کے اوپر چیزیں چھپی بھی نہیں ہوتی ظاہر ہوتی ہیں تو اسی لیے جو ہے اب وہ اس سے ان چیزوں کے بارے میں پوچھیں گے جو روحوں پر منکشف نہیں ہوتی چیزیں تو پوچھتے ہیں اچھا یہ بتاؤ فلا آدمی کا کیا ہوا فلا آدمی نے کیا کیا یعنی وہ جو شخص تھا جسے ہم اور تم جانتے تھے تو یعنی جس شخص کو وہ لوگ دنیا میں چھوڑ گئے تھے اب وہ کس طرح کی کاموں میں مشغول ہیں پھر خود ہی ان میں سے چند ارواح کہتی ہیں ابھی ٹھہر جاؤ اتنے سارے سوالوں کی تم نے اس پر بوچھاڑ کر دی ابھی ٹھہر جاؤ تو اس کو چھوڑ دو یہ دنیا کے غم میں مبتلا تھا اس کو کیا خبر ابھی یہاں کی ایک دم تم نے اس کے اوپر سوالوں کے بکھیڑے دال دی ہیں تو اب یہ جو روح آئی ہے نا دنیا سے اب وہ ان سے کہتی ہے کیا وہ شخص تم لوگوں کے پاس نہیں آیا اس کی تو روح بہت پہلے قبض ہو گئی تھی مجھ سے کیونکہ یاد رکھیں یہ ارواح آسمان کے اندر داخل ہو کے دروازوں سے پھر آتی ہیں اور جو بری روح ہوتی ہے اسے آسمان کے دروازوں سے داخل ہی نہیں ہونے دیتے فرشتے اسے الٹا پھینک دیتے ہیں اور یہ پھر سجین میں چلی جاتی ہے تو ارواح ہے مومنین انہی روحوں سے ملاقات کر پاتے ہیں جنہیں دروازے سے انٹری مل جاتی ہے تو اسی لیے وہ کہتا ہے کہ بھئی وہ تو بہت پہلے مر چکا تھا وہ تم لوگ کے پاس نہیں آیا تو اس پر وہ روحیں کہتی ہیں جو وہاں ہوتی ہیں جو اس سے پہلے فوت ہو چکی ہوتی ہیں کہ اس کا مطلب تو پھر یہی نکلتا ہے کہ وہ تم سے پہلے بھی مر گیا اور ہم تک آیا بھی نہیں یعنی وہ عذاب میں مقتلہ ہو گیا اسے عذاب نے پکڑ لیا تو وہ جہنم میں گیا ہوگا یعنی عالم برزخ میں عذاب میں ہوگا اس لیے اسے یہاں پہ انٹری نہیں ملی اسی طرح جب کافر کی موت آتی ہے تو عذاب کے فرشتے ایک ٹکڑا کٹ کر لے کر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تُو نکل کر باہر آجا اور چل اللہ کے عذاب کی طرف اس حال میں کہ تُو اللہ سے ناراض ہے اور وہ تجھ سے ناراض ہے پھر وہ روح جو ہے وہ نکلتی اس پر میں نے آپ کو بڑی تفصیل سے درس دیا ہے کہ کافر کی روح کیسے نکالی جاتی ہے آپ جا کے وہ دروس سن سکتے ہیں کہ کافر کی روح کیسے نکالی جاتی ہے مومنین کی روح کیسے نکالی جاتی ہے وہ درس بھی میں نے آپ کو دیا ہے بہرحال تو وہ جب نکلتی ہے تو سڑے ہوئے مردار کی بدبو اس میں ہوتی ہے یہاں تک کہ زمین کے دروازے پر اس کو لاتے ہیں یعنی وہ جو آسمان دنیا ہیں وہاں تک تو وہاں پر معمور فرشتے کہتے ہیں کیا گندی خلید بدبو ہے پھر اس کو کفار اور مشرقین کی ارواح میں لے جایا جاتا ہے اس کو لوٹا دیا جاتا ہے اس کو داخل انٹری نہیں ملتی اور اہل جنت کے بارے میں دیکھیں قرآن کریم میں سورت تور میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور جو لوگ یقین لائے اور ان کی راہ پر چلی ان کی اولاد ایمان سے وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِیْمَانٍ اَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا عَلَتْنَاهُمْ مِّنْ عَمَلِهِمْ مِّنْ شَيِّنْ تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ وہ ان کی اولاد جو ایمان پر رہی اور چلی تو پہنچا دیا ہم نے ان تک ان کی اولاد کو اور گھٹایا نہیں ہم نے ان میں سے ان کا ایک ذرہ بھر عمل بھی کوئی اس میں گھٹا نہیں ہوگا کسی کے ساتھ ہر آدمی کو وہی ملے گا جس کے لئے اس نے محنت کی گھٹا گھٹایا نہیں جائے گا کسی کا کوئی نیک عمل کر کے بھی گھٹا دیا جائے ایسی بات نہیں ہے اللہ تعالیٰ انصاف فرماتا ہے بلکہ انصاف کے ساتھ رحم بھی فرماتا ہے تو اسی لئے جنت کی عمومی انعامات میں اس کا ذکر ہے کہ جو بات جنتی چاہے گا اللہ اسے پوری کرے گا اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انسان دنیا میں جس سے محبت رکھے گا آخرت میں اس کے ساتھ ہوگا لہذا ایمان کی حالت میں مرنے والے رشتہ داروں اور اقربہ سے میل ملاقات کے لئے بھی جنت میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی تو کیونکہ اب عالم برزخ کی بات ہے جنت میں تو ملاقات ہوگی ہی ہوگی اس پر تو کثیر تعداد میں روایات موجود ہیں تو ارواح کا یہاں پر یوں برزخ میں ملاقات بھی ہے اور اسی طرح میں نے آپ کو اور کئی اور اس زمن میں دروس دیئے ہیں عالم برزخ کی پوری سیریز چل رہی ہے اس کو آپ سنیں اگر وہی ہے نا کہ لوگ وہ نکتے مجھ سے پوچھتے ہیں اب ہر نکتے پہ ایک درس کا ٹائٹل نہیں ہو سکتا ہر پوائنٹ کے اوپر اس طرح تو کئی سو در دروس ہوں گے کہ ایک ایک منٹ میں ایک ایک پوائنٹ میں آپ کو بتاتا ہوں تو ایسے تو نہیں ہو سکتا تو آپ نے جستجو ہے اگر اتنی تو پھر آپ نے بیٹھ کے وہ دروس سننے بھی ہیں پھر ٹھیک ہے آپ کے گھنٹے لگیں گے کئی لیکن آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی لیکن اب یہ تو نہیں ہوگا نا کہ میں ایک بات آپ سے کہوں پھر دس دن کے بعد کوئی آ کے وہی سوال پوچھے پھر کہے وہ درس بھی میں ڈھونڈ کے دوں تو میرے لیے یہ ممکن نہیں رہتا کوئی ٹائٹل وائٹل ہوں تو ٹھیک ہے میں کھوچ کر کے کبھی بتا دیتا ہوں لیکن وہ دروس کے اندر کے ایک ایک پوائنٹ کہ کون سے درس میں کس پہ بات کی تھی یہ میرے لیے مشکل ہوتا ہے اسی لیے میں آپ سے کہتا ہوں آپ سن بھی آ کریں اسی لیے سیریز بنائی جاتی ہے اسی لیے پلائی لسٹس بنائی جاتی ہیں تو اینیوے امید کرتا ہوں کہ اس سے آپ لوگوں کو کافی چیزیں معلوم ہو گئی ہوں گی جو چیزیں میں نے آپ سے یہاں ذکر کی ہیں اور کیفیت ہمیں نہیں پتا کس طرح کا ساتھ ہوگا کیسے رہیں گے لیکن ملاقاتیں ہمیں پتائے ہوں گی سوال و جواب بھی ہوں گے ساتھ بھی ہوگا نیمتیں بھی ہوں گی روحانی زندگی ہوگی کیسی ہوگی عالمِ عروا جیسی نہیں ہوگی اور عالمِ دنیا جیسی بھی نہیں ہوگی عالمِ جنت جیسی بھی نہیں ہوگی وہ برزخ کی زندگی میرے رب جانتا ہے اس کی کیا کیفیت ہوگی اس لیے کیفیتوں کے متعلق لوگ بار بار سوال کر رہے ہیں تو میں آپ ٹیکسٹ میں بھی انہیں یہ لکھا لیکن شاید انہیں تسلی نہیں ہو رہی تو اس لیے میں ورڈز میں بھی الفاظ میں بھی کہہ دیتا ہوں کہ بھائی مجھے کیفیت نہیں پتا کیا ہوگی میں آپ تک وہی علم پہنچا سکتا ہوں جو ہم تک آیا ہے کوئی اپنی طرف سے علم بنا کر تو نہیں پہنچا سکتا کہ آپ کو تسلی مل جائے تو اس لیے جتنا ہے وہ اتنا بتا دیا ہو سکتا ہے کسی کے پاس اس سے زیادہ علم ہو تو وہ آپ کو اس کے بارے بتا دے جو میرے پاس تھا وہ میں نے آپ تک ٹرانسفر کر دیا اور انشاءاللہ تعالیٰ پھر بزخ سے متعلق اور دروس کا سلسلہ بھی چل رہا ہے لیکن چونکہ اس پٹیکلر چیز کے اوپر بہت زیادہ سوال آتا رہے تھے اس لیے جو ہے میں نے اس کو سوچا کہ الگ سے ایڈرس کروں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بہت زیادہ سوال آتا رہا ہے